موسیقی 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 اس کے علاوہ یہ جو کوکنگ چوکٹ ہے میں یہاں پر اس کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے یہاں پر میں نے یہ 4 ٹیبل سپون استعمال کرنی ہے چینی میں نے یہاں پر موٹی چینی لیا ہے نومل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے یہاں پر 4 ٹیبل سپون اس کے علاوہ اس میں ایک چھٹکی نمک بھی جائے گا اور یہ کوکو پاورڈر ہے جو میں نے یہاں 2 ٹیبل سپون لیا ہے تو یہ انتہائی سمپل سے انگیڈینٹس ہیں کریم اس میں آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو دیکوریشن کے لئے خوبصورتی کے لئے تھوڑا سا اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ادر ویس میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو چلیئے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز دیکھئے میں نے میڈیم ٹو لو آنچ پر دودھ کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے ابھی جب دودھ تھوڑا سا نم گرم سا ہوا ہے ابھی تو میں اس کے اندر ہی 4 ٹیبل سپون چوکلیٹ ڈال دوں گی کیونکہ میں نے اس سے بہت زیادہ باریک نہیں کیا ہے تو اس لئے میں اس کو پہلے ڈال دوں گی تاکہ یہ جزولف ہو سکے آسانی سے آنچ بہت تیز نہیں رکھنی ہے آپ نے آنچ تھوڑا سس میں سلوئی کیجئے گا زیادہ تیز آنچ ہوگی تو ہماری چوکلیٹ رکھنے کا خطرہ ہے جی ویورز دیکھئے ہم یہ کوکو پاورڈر بھی آٹ کر دیں گے اور ساتھ میں یہ شگر بھی آٹ کر دیں گے اسے ہم مکس کریں گے شگر کے ساتھ ہی میں نے نمک کی چھٹکی بھی اس میں آٹ کر دی تھی اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے کتنا پیارا سا کلر آتا جا رہے مجھے چوکلیٹ کی بلکل پیور خوشبو پسند ہے اس لئے میں اس میں ونیلا ایسنس وغیرہ نہیں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا ونیلا کا ٹیسٹ ڈالنا ہے تو آپ اس کے اندر ونیلا کی ایسنس ایڈ کر سکتے ہیں بس دیکھئے کتنا ہی جلدی سے ہمارا ہرچکٹ ملک تیار ہو گیا ہے اب ہم سے ایک دفعہ بوائل کر لیں گے اچھی سی آنچ پر یہ مکس ہو چکا ہے اچھے سے ہم سے بوائل کر لیں گے پھر ہم سے ساف کریں گے دیکھئے یہ بوائل ہونے لگا ہے اب ہم سولہ بند کر دیں گے اور یہ ریدی ہے اس کو ہم ساف کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی ویورز ہماری مزہدار سی ہرچکٹ بند کر تیار ہو چکی ہے آپ اس کو انجوائی کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ جلد ہی آپ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی